اصحاب قہب ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی وہ سات اٹھ نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ یہ ہمیں کہیں کفر کی طرف نہ لٹا دے تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گے تو ایک کتہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا انہیں کتے کو بڑے روڑے مارے کہ یہ اگر بھونکے گا آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے ہم نے تو چھپنا ہے پر اس کو نہ ولیوں سے پیار ہو گیا تھا اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں پر جب اللہ کے ولی ہوں تو پھر میں عدب کرتا ہوں یہ قرآنی واقعہ اچھا یہ این وہ واقعہ ہے قرآن مجید کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی ناس ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے ہی گنگ ہو جاتی تو وہ چھے سات لوگ تھے وہ چلے گئے گار کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لے لی بات چھپتہ چل گیا کہ گار کے اندر ہے اچھا اللہ کی قدرت جیسے داخل ہوئے انہیں نیند آگئی یہ سوگ ہے اور قرآن مجید کہتا ہے قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں کہ کتہ غار کے مو پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا وہیا اپنے مالکوں کی خدمت کر گیا یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمحال ہیں اپنے نا دونوں بازو پھیلا کے کتہ بھی غار پر بیٹھ گیا ان کو نیند آگئی بادشاہ نے بتا کرایا کہاں بھاگ کے گئے تو کہا وہ غار کے اندر ہیں بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے مو میں غار کوئی بند کر دو جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نہ غار چننے کی بندہ بڑا نیک تھا اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا اس نے نہ دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نہ سب کے نام لکھے اور وہ تختی ایک سندوق میں رکھ کے وہاں بند کر دی اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں کی نہ میں مال خدانہ میں بھی بند کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تین سو سال تک سوئے رہے تین سو سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومتیں بدل گئیں بید روس نام کا ایک بادشاہ آ گیا وہ بڑا نیک دل تھا اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا اب نہ کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے بادشاہ کے دن اجرے میں گیر جا کے دعا مانگی یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے اس طرح کیوئی بادشاہ ہوگا کرتے تو رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے یہ کرال چوبا آگے رکھا ہوا ہے کھول دیتے ہیں اس نے دعا مانگی اور ادھر کیا معاملہ ہوئے ایک چروہ بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا اس نے سوچا ہے یہ دیوار ہے اگر اس کا موں کھول لوں نہ کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوب کے اندر سستالیا کریں گے اس چروہ نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر چھ سات لوگ سوئے ہوئے دیکھے اور کتہ بھی سویا ہوا دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا اپنی قدرت سے ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو آزا گل جاتے ہیں ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتے ہیں مناسب روشنی بھی دی جاتے ہیں اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیز ہوئے ہیں آج تو لمبی نیز ہی پوری کر لی چلو بھوک بڑی لگی ہے ایک دوست کو بھیجو یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے نا کھانا لے آئے پیسے وہی تین سو سال پرانی کرنسی وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سمان لینے اس کو پیسے دیئے تو نان بھائی نے آج پکڑ لیا کہنے لگا میاں توں کدھر سے آیا یہ کون سے پیسے ہیں اس نے کہا پیسے کا ہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہلات بدلے بدلے ہیں سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں محول ہو رہے ہیں اس نے کہا تیرے آت کوئی خزانہ لگ گیا ہے یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دکیا نوس نام کا بادشاہ رہے کوئی خزانہ بتا کہاں سے لیے شور ہوا حاکم شہر تک خبر پہنچی بادشاہ تک پہنچی اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دکیا نوس کے ڈر سے بھاگے ہیں کل بھاگے ہیں یا آج صویرے اتنا زیادہ ہمیں پتا نہیں کالیاں آج صویرے بس اتنا زیادہ ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے بہرحال لوگ جمع ہو گئے کٹھے ہو گئے گھار تک پہنچے اب جو گھار کے اندر تھے وہ پتا کہتے ہیں لگتا ہمارا دوست پکڑا گیا پکڑا گیا ہے تو بندے جمع ہو وہ اندر ڈر رہے تھے تسبیح کر رہے تھے اللہ کو یاد کر رہے تھے ادھر یہ پہنچ گیا جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے سندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ یہ ان کے نام ہے یہ دکیہ نوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں یہاں یہ سو رہے ہیں اور اسی کی ایک تختی میں نے فلان جگہ بھی دفن کیا وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سب کہنے لگے لا الہا لا الہا سب کہنے لگے جب ان کی بات پوری ہو گئی لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے تو اصحابِ کاف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے ہم پھر دوبارہ گار میں جاتے ہیں وہ گار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی نید عطا فرمائی توفہ دیا بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا دی لوگ زیارت کرنے جاتے یہ اصحابِ کاف کا ذکر ہے اب یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کتہ تھا نا وہ بھی ساتھ ہی تھا اللہ قیامت والے دن اسے انسانی یا تو انسانی شکل ملے گی یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے گا موسیقی موسیقی